اسلام علیکم ایوریون میں ہوں صدق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاورننگ یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن کمیونکیشن کی طرف سے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ بیچ 3 کی انونسمنٹ کر دی گئی ہے اور ایچ ای سی کی اوفیشل ویب سائٹ پر آن لائن جسٹریشن شروع ہو چکی ہے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ ایسے تمام سٹوڈنٹوں کے لیے ایسی اپرچونٹی ہے جو یونیورسٹی کی فیسہ ہورڈ نہیں کر سکتے تمام طلبہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کسی ایسی یونیورسٹی بھی ایڈمیشن ہو جنس کی فیس انتہائی کم ہو یا ایڈمیشن کے بعد انہیں سکالرشپ مل سکے تاکہ وہ اپنی سٹڈی کو خود سے جاری رکھ سکیں تو ایسے سٹوڈنٹوں کو فنننشنلی سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ دو تھوزنڈ ٹوئنٹی نائن میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پور فیملی کے زیرو پائنٹ فور پرسنٹ بچے ہی یونیورسٹی کی ایڈوکیشن حاصل کر پاتے ہیں پاکستان کی کل آبادی کا پچاس پیسر لیسا نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان نوجوانوں کو پاکستان گورنمنٹ انیورسٹی میں انڈر گریجویٹ لیول پر ایڈوکیشن فرام کرنے کے لیے اور انہیں فننشنل سپورٹ کرنے کے لیے یہ سکالرشپ انونس کیا گیا ہے دو تھوزنڈ ٹوئنٹی ون میں احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ کا بیچ 3 انونس ہو چکا ہے یہ سکالرشپ ایچی سی کی طرف سے سال میں ایک بار ہی انونس ہوتا ہے اس کے انونس ہر سال سپتمبر یا اکتوبر کے منت میں کی جاتی ہے اور عام طور پر اس کی ڈیڈ لائن نومبر یا دسمبر میں ہوتی ہے اس سال احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ پروگرام بیچ 3 میں اپلائی کرنے کی آخری طریق 13 نومبر ہے یعنی کہ 30 نومبر ہے احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپ میں سٹوڈنٹ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال 6 ارب روپے کی بجٹ کے ساتھ 50,000 سٹوڈنٹوں کو انڈر گریجویٹ لیول پر یہ سکالرشپ دی جاتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال تک سکالرشپ کو 50,000 سے 2 لاکھ تک اکسٹینڈ کر دیا جائے گا یعنی ایک سال میں 2 لاکھ طلبہ کے انڈر گریجویٹ لیول پر سکالرشپ دی جائے گی اگر ایک بار یہ سکالرشپ کسی سٹوڈنٹوں کو مل جاتی ہے تو یہ سکالرشپ اس کی پوری ڈگری کو ہی کور کرتی ہے یعنی جب تک وہ سٹوڈنٹ اپنے 4 یا 5 سال کی ڈگری مکمل نہیں کر لیتا یہ سکالرشپ ہر سال ملتی رہے گی اور اس سکالرشپ میں میل سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ فیمل سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں شامل ہے ایگری کلچر، آرٹس انڈ ہیومینٹی، بزنس ایڈوکیشن، میڈیکل، فیزیکل سائنس انڈ، سوشیالوجیکل سائنس وغیرہ احساس پروگرام سکالرشپ کے تحت جن پچاس ہزار سٹوڈنٹوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ان میں سے پچاس فیصد سیڈز فیمل سٹوڈنٹ کی بھی شامل ہیں دو پرسینٹ سکالرشپ ایسے سٹوڈنٹوں کے لیے بھی ہے جو فیزیکلی ڈسیبل ہیں یہ سکالرشپ نیڈ بیس ہے اس لیے ایسے سٹوڈنٹوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو یونیورسٹی کی فیز پے نہیں کر سکتے اس لیے اس سکالرشپ میں سٹوڈنٹوں کے ماسک کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ فنینشیل نیڈ کو دیکھا جاتا ہے سٹوڈنٹوں سے ان کی ہاؤس انکم اور پراپٹی وغیرہ پوچھی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ سٹوڈنٹی سکالرشپ کے اہل ہیں یا پھر نہیں پچھلے سال اس سکالرشپ پر جو سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے تھے ان کی ہاؤس انکم پنتالیس ہزار روپے سے کم ہونی چاہیے تھی لیکن اس سال کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی اس کے بعد اگر بات کریں اس سکالرشپ میں اپلائی کرنے کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی تو ایسے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے فار 2021 کے اڈمیشن میں کسی یونیورسٹی میں اڈمیشن کیا ہو یہ یونیورسٹی گورنمنٹ سیکٹر کی ہونی چاہیے اور ایچی سی کی طرف سے ریکنائیزڈ ہونی چاہیے یاد رہے کہ ایسے سٹوڈنٹ اس سال اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے پچھلے سال اڈمیشن لیا ہو اور ان کا سیکنڈ ائر کا تھرڈ سمیسٹر چل رہا ہو چاہے انہوں نے پچھلے سال سکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا یا پھر نہیں کیا تھا وہ اس سکالرشپ پر اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سال وہی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا اس سال فار 2021 میں اڈمیشن ہوا تھا اور ان کے فرس سمیسٹر چل رہا ہے تو ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک اڈمیشن نہیں لیا جیسا کہ میڈیکل کے کچھ سٹوڈنٹ کچھ ہی یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں جن کے اڈمیشن ابھی تک اپن نہیں ہوئے تو وہ سٹوڈنٹ ایسے سکالرشپ پر اپلائی نہیں کر سکتے یونیورسٹی میں اڈمیشن لینے کے بعد اس سکالرشپ پر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی تک ایسے سکالرشپ کی ڈیڈلائن تیس سپتمبر مقرر کی گئی ہے تب تک زیادہ تار سٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی میں اڈمیشن لے چکے ہوں گے لیکن اس بات کے پچاس پرسنٹ چانل سے ہے کہ اس ڈیٹ کو اکسٹینڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سٹوڈنٹوں کا نیڈ کرائیٹیریا بھی پلفل کرنا ہوگا جیسا کہ سٹوڈنٹوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس سکالرشپ کے لئے اہل ہیں اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی میں میرٹ پر اڈمیشن حاصل کیا ہو یعنی اس میں ایوننگ اور سیل فنانس کے سٹوڈنٹ شامل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کینیڈیٹ نے ایسے پرگرام میں اڈمیشن لیا ہو جو کہ ایچی سی کی طرف سے اللاوڈ ہو کینیڈیٹ کی ایجلیمٹ دی گئی ایجلیمٹ کے مطابق ہونے چاہیے چینہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے یونیورسٹی میں اڈمیشن لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے یونیورسٹی کی ایجلیمٹ کو فالو کیا ہے تو وہ اس سکالرشپ پر ایلیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جو اس سکالرشپ پر اپلائی نہیں کر سکتے جو کہ دوسری سکالرشپ لے رہے ہیں اس کے علاوہ دسٹنگ لرننگ والے سٹوڈنٹ اور ایفیلیٹڈ کالرشپ والے سٹوڈنٹ بھی اس سکالرشپ پر اپلائی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی پنجابی یونیورسٹی میں سٹڈی آنسل کر رہے ہیں مگر قائد اعظم یونیورسٹی اور پنجابی یونیورسٹی سے منسلک ایفیلیٹڈ کالرشپ پر اپلائی نہیں کر سکتے یہ آپ کو ڈریکٹ اسی یونیورسٹی یا اس کے سب کیمپس میں اڈمیشن لینا ہوگا ایسے سٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے سیلف سپورٹ یا سیلف فنانس بیسنس پر اڈمیشن لیا ہو اور ایوننگ پروگرام کے سٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے سادہ اسوسییٹ ڈگری بی اے یا بی ایسی میں داخلہ لیا ہو اگر سمپل ورڈ میں کہا جائے تو صرف ایسے سٹوڈنٹ یہ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اڈمیشن فال 2021 میں اڈمیشن لیا ہو اور HEC ریکنائزڈ اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہو تو ایسے تمام سٹوڈنٹ جو احساس سکالرشپ کے تحت سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں فننشنل سپورٹ پروائیڈ کی جائے گی اس میں شاملوں کا نمبر ون یونیورسٹی کی تویشن فیز یعنی سٹوڈنٹوں نے پہلے سال جتنی بھی فیز ادا کی ہوگی احساس سکالرشپ پروگرام کے تحت اسے وہ فیز واپس مل جائے گی اس سکالرشپ کے تحت اکیڈمنگ چارج ہی ریکور ہوں گے جبکہ ہاسٹل، ٹرانسپورٹ چارجز اور یوٹیلیٹی بیلے وغیرہ اس میں کور نہیں ہوں گے اس کے علاوہ کینیڈیٹ کو سلانہ چالیس ہزار روپے بھی دیا جائیں گے اور یہاں پر آپ تمام یونیورسٹی کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جن یونیورسٹی کو سٹوڈنٹوں نے احساس سکالرشپ پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے اڈمیشن فال 2021 میں یونیورسٹی میں اڈمیشن لیا ہو اور وہ تمام احساس سکالرشپ پروگرام میں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اس سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے اس کے بعد اگر پنجاب کی بات کی جائے تو تمام گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی اس میں شامل ہے اس یونیورسٹی کے سب کیمپس کی ڈیٹیل بھی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی جو سٹوڈنٹ ان یونیورسٹی کے سب کیمپس میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ بھی اس سکارشپ کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد آپ اسلام آباد اور کے پی یونیورسٹی کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ سکارشیب میں اپلائی کرنے کے لیے 135 سے زیادہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ علیچبل ہیں اس کے علاوہ آپ بلوچستان اور گلگت بلوچستان اور ازار جمہو کشمیر کی یونیورسٹی کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر سب کیمپس کی بات کی جائے تو پاکستان میں پبلک سکٹری یونیورسٹی کے 87 سب کیمپس حیثے ہیں جن کے سٹوڈنٹ بھی اس سکارشیب پر اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی لسٹ سب کیمپس کی لسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے تمام سٹوڈنٹ جو اس سال یونیورسٹی میں اڈمیشن حاصل کر چکے ہیں اور وہ تمام اس کرائیٹیریہ کو فلفل کرتے ہیں تو ایچی سی کے اس پیج پر دیئے گئے لنک سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام کینیڈیٹ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اپلائی کرنے کے لیے کینیڈیٹ کو جن ڈاغمنٹ کی ضرورت پڑے گی ان میں شامل ہے کینیڈیٹ کا سی این ای سی یا بے فارم کینیڈیٹ کا فادر یا مدر کا سی این ای سی کی کاپی اس کے علاوہ فادر یا مدر کی سیلری سلیپ یا انکم سارٹیفکیٹ اس کے علاوہ شاپ کیپر یا پرائیویٹ جاپ کے کیس میں انکم سارٹیفکیٹ پروائیڈ کرنا ہوگا اس کے علاوہ پچھلے سی ماں کے یوٹیلٹی بل کی پوٹو کاپی بھی پروائیڈ کرنا ہوگی اگر کینیڈیٹ کرائی کے مکان میں رہ رہا ہو تو رینٹ کی کاپی بھی دینی ہوگی اس کے علاوہ میڈیکل بیل اپلیکنٹ کی ایک عدد پاسبورٹ سائز پکچر اور گار کی ایک عدد پکچر تمام کینیڈیٹ کو اپنی آن لائن اپلیکیشن کمپلیٹ کرنا ہوگی اس کے بعد اپلیکیشن کی ایک ہارڈ کپی تمام ضروری ڈگمنٹ کے ساری انیورسٹی کے افیشیل ہیڈ آفیس پہ جمع کروانی ہوگی انکمپلیٹ فارم ریچیکٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد انیورسٹی کی کمیٹی سٹوڈنٹوں کا انٹریویو کنڈیکٹ کرے گی ایسے سٹوڈنٹ جو سکالرشپ کے لیے اہل ہوتے ہیں انہیں سٹام پیپر کے اوپر ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا اور تمام سٹوڈنٹوں کو سکالرشپ کی امونٹ حاصل کرنے کے لیے بینک آکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا جس میں سکالرشپ کی امونٹ ٹرانسفر کی جائے گی اس کے علاوہ ایچی سٹوڈنٹ کے احساس انٹریویویٹ سکالرشپ کے تعد کسی بھی معلومات کے لیے دیئے گئے کنٹریکٹ نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ای میل آئی ڈی کے تھوڈ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے میرے لسٹ کی مکمل تفصیلہ ورڈ کے انتہانات داخلوں ریزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفرمیشن آن لائن اپلائی اور تمام سلوری انانسمنٹ اور نوٹیفکیشن اور تلیمی نیوز حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے واحد سب سے بڑے چینل ہاؤ اور نی کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے